بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار ایک شخص عمر بن عبدالعزیز جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان کے پاس آرہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزا دے ان تمام کاموں کے لیے جو آپ نے اسلام کے لیے کیے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا رادر یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اسلام کے لیے جس کی وجہ سے مجھے استطاعت ملی اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور عبادت کرنے کی اور کام کرنے کی اب یہ ایک مائنسیٹ ہے ہیوملیٹی کا کہ انسان کس نظر سے دیکھتا ہے اپنی زندگی کے کاموں کو جب ہم کسی کے ساتھ چارٹی کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ دے رہے ہیں یا شکر کرتے ہیں کہ یا رب آپ کا شکر ہے کہ آپ نے موقع عطا فرمایا کہ آپ کی رحمے میں کوئی نیکی کر سکو ہم دعا کرتے ہیں صراط مستقیم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے میری ذہن میں ایک بڑی اچھی اگزامپل آتی ہے کہ صراط مستقیم یوں ہی ہے جیسے کہ ہر شخص کے لیے اس کی اپنی ایک فیسٹ لین بنی ہوئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں اس لین پر جا رہا ہوں کوئی پیچھے سے آکے اس کو اس لین میں کٹ نہیں کرتا کوئی یوٹر نہیں ہے کوئی سٹاپ نہیں ہے انسان خود نیکی کرنے سے اپنے آپ کو روک لے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انڈویجول کے لیے ہر شخص کے لیے ایک فیسٹ لین ٹریک صراط مستقیم کا بنایا ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے ہمیلیٹی کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے چاہے وہ صرف کسی کو سلام کہنا ہے چاہے وہ کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا ہے یا چاہے پھر وہ اپنے لیے اور امہ کے لیے دعا کرنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے اپنے فیسٹ لین ٹریکس میں صراط مستقیم پہ دھیرو نیکیاں کرنے کی آمین جزاک اللہ خیر